اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کو ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس کے لیکچر سیریز میں خوش آمدید کہا جاتا ہے آج کے لیکچر میں ہم ایکٹیو اینڈ پیسیو وائس کے بیسک رولز اور کنسپٹ کے بارے میں چلو شروع کرتے ہیں وائس وائس کا مطلب ہوتا ہے اندازے بیان اردو میں اس کا مطلب آواز بھی ہوتا ہے جبکہ گرامر کے حواظ لے سے گرامر کے اسپیکٹ کے آواز لے سے اس کا مطلب ہوتا ہے اندازے بیان انگلش میں دو طرح کے اندازے بیان ہیں پہلا ہے ہمارے پاس ایکٹیو وائس ایکٹیو وائس میں فائل کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ایکٹیو وائس ورب استعمال ہوتی ہے ہی پلیڈ کرکٹ ڈے کیلڈا سنیک آئی ایٹ ایپل پیسیو وائس پیسیو وائس میں فائل پر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے یا فائل کی طرف کسی کام کے ہونے کا منصوب کیا جاتا ہے پیسیو وائس میں پیسیو ورب ہی استعمال ہوتی پیسیو ورب عمومن ورب کی تیسری فارم کو پیسیو ورب کہا جاتا ہے کرکٹ اس پلیڈ بائی ہم یہاں پہ پلیڈ جو ہے پلیڈ ورب کی تیسری فارم پیسیو وائس گلڈ ورب کی تیسری فارم پیسیو فارم ایپلز وار ایٹن ایٹم ورب کی تیسری فارم اور اس کو ہم ورب کی پیسیو وائس بھی کہتے ہیں ورب کی تیسری فارم کو پیسیو ورب بھی کہتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ یوز آف پیسی وائس پیسی وائس جو ہے ہم اس کو کہاں پہ استعمال کرتے ہیں پیسی وائس is used when the subject is either unknown or unimportant جب سبجیکٹ بات کو بیان کرتے ہوئے کسی ایکشن کے پرفارم کرنے میں یا تو سبجیکٹ unknown ہو یا پھر unimportant یا وہ سبجیکٹ کے بارے میں بتانا غیر اہم ہو غیر ضروری ہو اس وقت پیسی وائس بتایا جاتا ہے my bike was stolen میری bike چوری ہو گی کس نے چوری کی؟ ملوم نہیں the house was painted house کو گھر کو paint کیا گیا کس نے paint کیا؟ کوئی ملوم نہیں یا بتانا اہم نہیں problems with the passive eyes یا rules of passive eyes پہلا rule ہے only transitive verbs are used in passive eyes انگلش میں دو طرح کے verbs ہیں ایک ہے transitive اور ایک intransitive transitive verb ایسے verb کو کہتے ہیں جس کو subject object کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے meaning convey کرنے کے لئے object کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے مفعول لازم ہوتا ہے مفعول object اور پیسی وائس میں object کو ہی پہلے لکھا جاتا ہے subject کی جگہاں پہ ہم object کو لکھتے ہیں the baby is sleeping sleeping کام مکمل ہو رہا ہے اس کی sense convey ہو رہی ہے baby بچہ سو رہا ہے لیکن اس کا object کوئی نہیں ہے یہ ہمارے پاس یہ subject یہ helping verb ہے اور main verb ہے اس کا object نہیں ہے کہ جس کو ہم object کی جگہاں پہ subject کی جگہاں پہ لکھ کے ورب کی تیسری فارم لگا دیں تو وہ بن جائے گا اس میں نہیں ہے تو یہ in transitive verb ہے تو in transitive verb کا پیسی وائس نہیں بنتا ہوتا he killed a snake یہاں پہ اس فکرے میں he subject ہے killed verb کی ورب ہے اور a snake یہ object ہے تو اس فارم میں یہ object موجود ہے تو اس کا پیسی وائس بن جاتا ہے یہ transitive ہے transitive verb ہے اور اس میں object جو ہے وہ snake ہے passive with buy کہ passive وائس میں ہم buy کس لیے استعمال کرتے ہیں buy plus agent ہم buy جہاں بھی passive آئے گا ہم کام کرنے والے کے لیے buy کا استعمال کرتے ہیں عبرار روٹا بک یہ active wise کا پر سنٹینس ہے a book was written by عبرار یہاں پہ buy جو ہے یہ buy اور یہ اس کے بعد agent کس کو کہتے ہیں کام کرنے والے کو کہتے ہیں تو یہاں پہ کام کرنے والا کون ہے عبرار ہے تو یہ تو جو بھی subject ہوگا for example in general sense ہم کہتے ہیں کہ جو بھی non یا peronome subject کی جگہ پہ ہوگا ہم اس کو buy کے بعد buy لگانے کے بعد یہ اوپر والا فارمولہ buy plus agent اس کو ہم اس کے بعد لکھتے دیں گے یہاں کتاب عبرار نے لکھی اور عبرار agent ہوا وہ use buy فارتہ agent passive with تو پیسی وائس میں ہم with کاب استعمال کردیں with the use for the tool used by the agent کوئی کام کرنے کے لئے کوئی فنکشن پرفارم کرنے کے لئے جو tool یا اوزار استعمال کرتا ہے agent جو tool استعمال کرتا ہے اس کو اس کو mention کرنے کے لئے ہم buy لکھتے ہیں example is the dog was beaten with a stick the dog was with a stick with a stick stick کیا اس کو کتا کو مارا گیا ہے کس کے ساتھ مارا گیا ہے with a stick ایک چھڑی سے with is also used to talk about the materials یعنی کہ کسی بھی چیز کوئی فکرے میں material آگیا ہے تو اس چیز کو mention کرنے کے لئے ہم with کا استعمال کرتے ہیں the drum was filled with water یہاں پہ the drum was filled یہاں پہ water جو ہے یہ weed plus water تو یہاں پہ water کیا ہے یہ ایک material ہے تو یہاں پہ passive ice میں ہم weed کو استعمال کرتے ہیں weed plus agent یا ہم material کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ ہمیں بار بار آئینے والے لیکچرز میں جو بھی sentences ہو گئے ان کا ہم پیسے وائس بنائیں گے تو تاک وہاں پہ ہمیں اس کی استعمال کی ضرورت پڑے گی word up with two object اگر بعض ایسے word ups ہیں جن دو object بھی ملتے ہیں تو passive وائس بناتے ہوئے ہم نے word up کے کس object کو ہم نے subject کی جگہ پہ لکھنا ہے تو پہلا object جو ہے ہمارے پاس وہ آتا ہے direct object non living things جو بھی چیز non living ہوگی ہم اس کو انگلیش گرامر میں direct object کہتے ہیں دوسرا جو object ہوتا ہے وہ indirect object ہوتا ہے وہ جو بھی living چیز ہوگی زندہ چیز جاندار چیز ہوگی اس کو ہم indirect object کہتے ہیں اور جب بھی ہم passive voice بنائیں گے تو پہلے والا جو non living things ہے direct object اس کو ہم subject کی جگہ پہ لکھ دیں گے تو ہمارا passive وائس بن جائے گا باقی جو ہے دوسرا indirect object اپنی جگہ پہ مجود رہے گا فار اگزمپل ہم کیا کہتے ہیں direct object اور جو living ہے صفیان صفیان ایک جاندار ہے نا تو یہ direct object ہوا تو direct object جب بھی ہوگا تو یہاں پہ ان دونوں object میں سے book کو ہم subject کی جگہ پہ لکھیں گے sentence کے مطابق ہم helping وارب استعمال کریں گے اور پھر اس کے بعد باقی جو ہے اس کے مطابق باقی رول کو فال کرتے ہوئے استعمال کریں گے a book was given to صفیان by kashif by kashif kashif agent agent کو ہم last پہ لکھتے ہیں جو indirect object وہ پہلے آئے گا the tense of the passive passive voice will be same as of active tense tense جو بھی tense active فکرے کا ایکٹیو وائس فکرے کا sentence کا جو بھی tense ہوگا passive وائس بھی اسی tense میں ہوگا اگر future کا ہے تو future میں وائس 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 ہم سبجیکٹ کو ابجیکٹ کی جگہ پہ بدل دیتے ہیں اور ابجیکٹ کو سبجیکٹ کی جگہ پہ بدل دیتے ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی اگزیمپل میں دیکھا کاشف کاشف کو ہم نے یہاں پہ اس فکرے میں ایکٹیو میں کاشف ہمارے پاس سبجیکٹ لیکن یہاں پہ اس کو ہم نے لکھ دیا ابجیکٹ والی جگہ پہ تو یہ بک ابجیکٹ والی پوزیشن پہ اس کو ہم نے سبجیکٹ والی سلٹ پہ لکھ دیتے ہیں اس طرح یہ ان کی جگہ جو آپس میں انٹرچینج ہو جاتی helping ورب ٹینس کے مطابق آتا ہے اور مین ورب کی تیسری فام استعمال ہوتی ہے تو وہ پیسیو وائس فکرہ ہو جاتا ہے یہ تھے ایکٹیو وائس کے مطالقہ بیسک کنسیپٹ اور رول آپ کو یہ کنسیپٹ اور رول فنگر ٹپس پہ اچھی طرح یاد کر لیں تو آپ کو کوئی لیکچر میں تب تک اللہ حافظ